تناؤ کی پرکشہ کورس کی پرکشہ تو ہو گئی لیکن اس کے بعد نمبر اور گریڈ کی چنتہ بچوں کو ستائے جا رہی ہے اس لئے ڈاکٹر اور منوچکتر بچوں پر نظر رکھنے کی صلاح دے رہے ہیں دیکھئے کس دور سے گزر رہے ہیں اگزام دینے والے چھاتر چھاتر ہیں نبڑ چکے ہیں اگزام اب چھاتر چھاتراؤں کو ستا رہی ہے ریزلٹ کی چنتہ ماتا پتا کو زیادہ امیدیں نمبر کم آئے تو کیا ہوگا پاس نہیں ہوئے تو کیا کہیں گے لوگ پریشان ہو کر کئی نے موت کو لگایا گلے جی ہاں بچوں کی پریشائیں ہو چکی ہیں دن رات کی محنت کو کوپی میں اتارنے کے لیے چھاتر چھاتراؤں نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی کسی کے پیپر اچھے ہوئے ہیں تو کسی کے امید سے کم ایسے میں کئی بچوں کو ریزلٹ کی چنتہ ستا رہی ہے کسی کو لگ رہا ہے کہ کہیں نمبر کم نہ آ جائے تو کسی کو فیل ہونے کے ڈر سے نیند رہی آتی ماتا پتا کی زیادہ امیدیں اور کم نمبر آئے یا پاس نہیں ہو پائے تو سماج کیا کہے گا یہ ڈر اب بچوں کو پریشان کیے ہے اسی ڈر سے کئی بچے موت کو گلے لگانے جیسے خطرنا قدم تک اٹھا چکے ہیں ڈوکٹرز کہتے ہیں کہ پریشان کے بعد سے ریزلٹ آنے تک کئی بچے بہت زیادہ تناو یا ڈپریشن میں رہتے ہیں اس لئے گھر بالوں کو تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے رازدھانی بھوپال میں بچوں کی کاؤنسلنگ اور انہیں سمجھانے کے لیے کشور ایوام کشوری برامرش کیندر کھولے گئے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے ریزلٹ کو لے کر پریشان چھاتر چھاتراؤں کی پرامرش کیندروں پر لگاتار پون آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر چھاتر چھاترائیں ایسے ہیں جن کے پیپر اچھے نہیں ہوئے ہیں کاؤنسلنگ بھی مانتے ہیں کہ پریشان کے پہلے سے اور پرینام آنے تک کے وقت میں کئی چھاتر چھاترائیں چنتہ میں رہتے ہیں اور کوئی حل نہ نکلتا دیکھ وہ خطرنا قدم تک اٹھا لیتے ہیں جن بچوں کا پیپر سہی ڈھن سے نہیں ہوئے تھے ان میں ایک برہاٹ بڑھ گئی ہے اور اب برہاٹ بڑھ گئی ہے تو کہیں لے کہ یہ جان رہے کہ گھر میں لوگ کیا رہیں گے تو دل کے مارے بھی وہ لوگ کار کرتے کہ اگر ریب کرانا ہے تو کیسے کرانا ہے سترے کی قراریز بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہاں بچوں میں انسائیٹی بہت بہت رہی ہے آج کل بچوں کے پر پریشور بہت زیادہ ہے نمبرز کو لے کر اگر آنکڑوں کی بات کی جائے تو بھوپال اور آس پاس کے علاقوں میں پچھلے تین مہینوں میں 128 بچے موت کو گلے لگا چکے ہیں اس سال جنوری میں 43 بچوں نے موت کو گلے لگایا جس میں سے 35 نے پندہ لگا کر پانچ نے زہر کھا کر اور تین نے پانی میں چھلانگ لگا کر جان دے دی پروری میں آت مہتیا کے 41 ماملے سامنے آئے جبکہ مہرچ میں 49 بچوں نے خودکوشی کی سبھی میں جان دینے کے کاران ایک جیسے کسی کو کم نمبر کا ڈر تو کسی کو فیل ہونے کا ڈر تو کچھ نے انہی کارنوں سے موت کو گلے لگا لیا پراملش گیندرو میں ابھی تک 38 بچوں کی کاؤنسلنگ ہو چکی ہے جبکہ چار کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے ڈکٹرز اور کاؤنسلنگ کا کہنا ہے کہ اگر کچھ باتوں کا دھیان رکھا جائے تو بچوں کو ہتو سہیت ہونے سے روکا جا سکتا ہے کیا ہے یہ باتیں بتائیں گی کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے رہیں ہماری خاص پیٹ کر جانکاروں کے مطابق اگر چھاتر چھاتر ہیں حالات کو سمجھے ان کے گھر کے لوگ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں تو بچوں کو تناؤں اور ڈپریشن کے دور سے بچائے جا سکتا ہے دیکھیں کن کن باتوں کا دھیان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں جانکار پرکشہ کے دنوں میں بچوں میں تناؤں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے پیپر دینے سے لے کر ریزلٹ آنے تک نمبر اور گریٹس کی چندہ کھائے جاتی ہے منو ویجینکوں کے مطابق ان دینوں میں بچوں پر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ باتوں کا دھیان رکھا جائے تو بگڑے ستھتی سے بچا جا سکتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ابھیبھاوک بچوں پر اپنی امیدوں کا بوجھ نہ ڈالیں وقت وقت پر سمجھاتے رہیں کہ وہ اپنی روچی کے مطابق پڑھائی کریں بچوں کا پڑھنا تو ضروری ہے لیکن کم نمبر آنے پر پڑوسی کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا یہ ڈر نکالنے کی بھی ضرورت ہے پرکشہ کے دنوں سے لے کر ریزلٹ آنے تک خاص طور سے باتچیت ضروری ہے کوئی پیپر خراب بھی ہو جائے تو بھی اس کی چنتہ بچے پر حاوی نہ ہونے دیں اگزام کے بعد نمبرز کی چنتہ چھوڑ بچوں کو کھیلنے کیلئے کہیں پورے سال بچوں کے ویوہار پر نظر رکھیں بچے کی حرکت ذرا بھی اسامانے دکھیں تو کاؤنسلنگ کرائیں جانکار کہتے ہیں کہ کئی معاملوں میں بچوں کے ساتھ ان کے ماتا پتا کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے جانکار کہتے ہیں کہ زیادہ نمبر اچھا گریڈ ہی سب کچھ نہیں ہے ایس بات کا ماتا پتا بھی دھیان رکھیں ساتھ ہی بچے کی روچیوں کو بھی سمجھیں اور اسی شیطر میں اسے آگے بڑھنے کے لیے پروت سہیت کریں جس میں اس کی زیادہ دلچسپی ہو سمیں کیلئے بھوپال سے مونکا کے ساتھ بیرو ریپورٹ